رحمت اللہ مرد اور عورت دونوں کے لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم یہی ہے الہدہ الہدہ بیان کیا ہے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اسی طرح عورتوں سے فرمائیے کہ آپ اپنی عورتوں کے نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ دونوں کو الگ الگ مخاطب کر کے یہ بتایا تاکہ دونوں اس کا احتمام کریں کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے ورنہ ایک ہی ساتھ اے ایمان والوں کہہ کے دونوں کو مخاطب کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس میں اومن یہ خیال ہوتا ہے کہ شادی مردوں ہی کو کہا جا رہا ہے اور عورتیں اس سے مستثنہ ہیں تو لوگ اس میں چھوٹ لے لیتے اسی طریقے سے خود نابینا صحابی کے آنے پر حضرت حفظہ ورز عائشہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرنے کے بارے میں فرمایا بلکہ انہوں نے سوال بھی کہہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے ابن عمی مکتوب آپ نے فرمایا کہ کیا تم دونوں بھی نہیں دیکھتی تو اس سے شریعت کا مزاج سمجھ میں آیا کہ نظر جب پڑتی ہے کسی نامحرم پر تو اس سے شیطان ایک حض لیتا ہے اور اس سے ایک فائدہ اٹھا لیتا ہے ایک موقع سیز کر لیتا ہے انسان کو جو اس میں لطف آئے اس کو شیطان ایکسپلوئٹ کرتا ہے گویا اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ نظر ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے تو بدنگاہی جو ہے وہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور اس کی ابتداء یہی سے ہوتی ہے کہ آدمی کے عادت پڑی ہوئے در ادھر بس خالی دیکھنے کی مرد ہیں عورت ہیں چلے جا رہے ہیں بس ایسے ہی دیکھنے کوئی ضرورت نہیں کوئی وجہ نہیں بس ایسے ہی چونکہ دونوں کو ہے تو دونوں کو اس پر عمل کرنا ہے یہ بات ہے کہ شاید عورت کے لیے عموماً اس میں فتنہ مرد کے مقابلے میں کم ہوتا ہے اس لیے کہ مرد میں یہ فطری طور پر جذبہ اس طرح ذرا زیادہ یعنی ہی جان خیزی میں چلے جانے کا یہ جذبہ زیادہ ہے کہ اس کے لیے عورتوں کو مزین کیا گیا ہے اور عورتوں کو مرد کے لیے کیا گیا ہے اور عورتوں میں حسن زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں مرد عموماً کام وہاں میں لگے رہتے ہیں تو ذرا اپنے آپ کو اتنا بنانے سمارنے پر لگتے نہیں تھے تاریخی طور پر اب کیونکہ معاملہ دوسرا ہے اب عورتیں جس طرح سے اپنے آپ کو بنا سمار کے رکھتے ہیں مرد بھی اس سے دو چار ہاتھ آگئی آج کل جانے کی نوجوان کوشش کرتے ہیں تو پہلے جتنی شناعت تھی پہلے جتنی خرابی تھی اب اس سے زیادہ یہ ایک صورت ہے پہلے بھی یہ تھا کہ مرد حضرات باہر کام وہاں میں لگے رہتے تھے تو حولیہ وغیرہ دس وغیرہ ہر چیز کے حوالے سے اتنا اپنے آپ کو گرمی میں کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اب ائر کنڈیشنڈ ہے اب ناہد ہو کے جاتے ہیں ناہد ہو کے آتے ہیں اور کوئی ایسی محنت مشقت کم لوگوں کی ہوتی ہے کہ جس میں یعنی فیزیکل ورک ہو تو پسینے میں شرابور بھی نہیں ہوتے کہ باہر چلتے ہوئے لوگوں کو آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو دھلے دھلائے ساف ستھرے نظر آتے ہیں اور پہلے یہ تھا کہ جناب وہ پسینے میں شرابور ہے کپڑے اس کے خاکالود ہو چکے ہیں محنت کیے تو ہاتھ بھی کالے ہیں تو ایک گویا مزدوری والی کیفیت ہے جن کی نبی ہو وہ بھی کچھ نہ کچھ دھوپ کا گرمی کا اثر لیتے ہیں اب یہ ہے کیفیت کہ بلکل ساف ستھرے رہتے تو اپیل زیادہ ہے پھر پہلے یہ تھا کہ لباس مردوں کا بھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک لباس پیناوا ہے جو کہ بہت زیادہ ایسا اٹریکٹیو لباس نہیں ہے اب جس طرح عورتیں بھڑکیلے کپڑے پہنتی ہیں مرد بھی اس طرح بہت اٹریکٹیو لباس پہنتے ہیں اچھا کچھ اس میں مسجد بنانے کی اور اپنے آپ کو ویسے تو محنت کرنی نہیں ہے اور کرتے بھی نہیں ہے یعنی دینی خدمت کے لئے لیکن اپنی فزیک مینٹین کرنے کے لئے ایکسرسائز کرتے ہیں باڈی بللنگ کرتے ہیں اور پھر اس میں ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ جس سے مسلز وغیرہ نظر آئے ہیں تاکہ پتہ تو جلے اس کے لئے بنایا ہے وہ دیکھیں اللہ کے لئے تو کیا نہیں ہوتا اموان کہ اس سے کبھی دین کے خدمت لی جائے گی کیونکہ قنجر چلے گا تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے حوالی کیفیت ہے لیکن وہ اسی لئے ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں تو ذریبتہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے پہلے اس سے جتنا نقصان ہو سکتا تھا اب اس سے زیادہ اس کا اندیشہ ہے اس لئے عورتوں کو پوری طرح نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے جس طرح مردوں کو کرنی پڑتی بلکہ آج کے زمانے میں چونکہ بیماریاں اتنی پھیل گئی ہیں کہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ سیلیبرٹیز وغیرہ ہیں اور اداکار وغیرہ تو یہ لوگ اپنے اس طرح کے پوز وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں بہت سے بعض لوگوں کو بھی بدنگاہی کا مرض ہو جاتا ہے گندگی دیکھنے کا مرض ہو جاتا ہے اور یہ سب شروع ابتدائی طور پر نظر ڈالنے سے ہے اس لئے یہ سوچنا کہ اگر ہم نے ایسے دیکھ لیا تو ہمیں کوئی خواہدہ فرق پڑتا نہیں ایسا نہیں بلکہ اب تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس طرح مردوں کے لئے جس طرح عورتوں کے لئے بھی ہے اسی طرح عورتوں کو بھی پوری طرح اپنے نظروں کی حفاظت کرنی ہے چنانچہ حدیث میں جو ہے جو شخص اپنی نظروں کی حفاظت کا ذمہ لے تو اس کے لئے جنت کی بشارت میری شفاعت کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کے لئے زبان کی حفاظت تو احتیاط کرنا ہے لیکن شرمگاہ کی حفاظت وہ جو نظر کی حفاظت میں نے کہا وہ اس نیت سے کہ نظر ہی جو ہے وہ زنا کا راستہ کھولتی ہے چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے کہ زن العین یا النظر آنکھوں کا زنا تو یہ بدنگاہی ہی ہے اور آہستہ آہستہ آدمی پھر اس گناہ کی طرف چلا جاتا ہے جس طرف نظر اس کو مائل کرتی ہے اس لئے اس کو بہت معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور اس میں پوری احتیاط کرنی چاہیے تو عورت کے لئے بھی اگر ہی جان خیزی کے ساتھ کیا تب تو گناہ ہے ہی ساتھ ساتھ خطرہ بھی ہے کہ زنا تک پہنچا دے بندے کو گندے خیالات میں ڈال دے عورت کو برے خیالات میں ڈال دے لیکن اگر ایسے ہی نظر اٹھی یا عادتاً عادتاً نظر اٹھائے گھومتے پھرتے رہتی ادھر ادھر دیکھتی رہتی جیسے مرد حضرات کرتے تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کیا اس کا گناہ یعنی قرآن کے اس حکم کے بھی خلاف ورزی کی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی باقیدہ فرمایا ہے قُلِّ الْمُؤْمِنِنَ يَغْضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُنَّ جیسے مردوں کو کہا قُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُنَّ پھر آگے تفصیل بھی بہل کی کہ اپنی زینت بھی نہ دکھاتی پھریں ایسے چلے بھی نہیں جیسے کسی کا میلان ان کی طرف ہو تو اپنے بارے میں یہ احتیاط بھی کرنی ہے اپنے نظروں کی حفاظت بھی کرنی ہے ایسی وضاقتہ بھی اختیار نہیں کرنی ہے جس کو دوسرے دیکھ کے اٹریکٹ ہو تو آپ دیکھیں کہ وہ مردوں کے لیے بھی یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی وضاقتہ ایسی رکھے کہ لوگ ان کو دیکھ کے اٹریکٹ ہو تو عورتوں کے لیے بدرجاولہ یہ چیز ناپسندیدہ اور غلط ہے کیونکہ وہ تو ایسے گھر میں ہے باہر نکلیں گی تو اس وضاقتہ کے ساتھ تو دوسرے دیکھیں گے تو مردوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی تیاری کر کے نکلیں اس خلیے میں نکلیں کہ دوسروں کے طرف جب دوسرے ہم کو دیکھیں تو شیطان کو حملہ کرنا آسان ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کا شعور دین کی سمجھ دین کا مزاج سمجھ دے والا بنائیں